بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسمیرہ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمیرہ عثمان کوکنگ چینل آج کی میری ریسپی ہے حیدر آبادی چکن دم بریانی یہ تنی مددار سی بریانی آج ہم گھر میں تیار کریں گے بلکل ریسٹران سٹائل میں اور اگر سر آپ نے یہ شادیوں میں بھی کھائی ہوگی جس نے بھی ایک دفعہ یہ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھالی تو وہ بار بار فرمایشی کر کے ضرور بنوائے گا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں آج حیدر آبادی چکن دم بریانی بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لے لیا اور لیک کو میں نے لگا لیے ہیں دو ٹاک اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ ساتھ میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ میں نے لیا ہے نمک اور ایک چمچ میں نے لیا ہے لال مرچ پاورڈر ایک چمچ میں نے لیا ہے ہلدی پاورڈر ایک چمچ میں نے لیا ہے دھنیا پاورڈر ایک چمچہ میں لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچہ میں لیا ہے فوڈ کلر اورنج اور ساتھ میں میں نے آدھا چمچہ لیا ہے ریڈ فوڈ کلر اور ساتھ میں میں نے لیا ہے دو چمچے کشمیری لال مرچ کے یہ ڈال دیں گے ساتھ میں میں نے دو لیمن لیا اس کا میں نے انکال لیا تھا جوس وہ ڈال دیں گے اس کو ہم کر لیں گے میرینیٹ اچھے سے چکن میرینیٹ ہو چکا تو اب اس میں ڈالیں گے میں نے لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں اور میں نے لیا ہے دو چمچے ہرے دھنیے کے باریک کٹنگ کیا ہوا اور ساتھ میں میں نے لیا ہے پودینے کے چاند پتے یہ بھی ہم اس میں مکس کر دیں گے چکن مارینٹ ہو چکا ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے چکن کو مارینٹ کی ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چار چمچ دہی کے اور اب دہی کو بھی مکس کر دیں گے ہم دہی چکن میں میں نے اچھے سے لگا دیا ہے اور اب ہم کریں گے اس کو ایک سائٹ پر اور اب ہم کرتے ہیں ہیدری آبادی چکن دم بڑیانی پکانے کی تیاری اب میں گرم کر لوں گی ایک کپ کوکنگ گائل کا اور ساتھ میں میں ڈالوں گی کچھ کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں نے لیا ہے کچھ دالچینی کے ٹکرے ہیں ایک تیز پتہ ہے کالی میچے ہیں لانگ ہے زیڑا ہے اور بادبان کا پھول ہے اور چھوٹی سبز الاشی ہیں یہ ڈال کے ہم فرائی کر لیں گے کھڑے مسالے فرائی ہو چکے ہیں تو اب میں نے لے لی تھی دو درمیانی سائٹ کی پیاز اور ان کو میں نے کر لیا ہے باریک کٹی اس کو بھی ہم لائٹ گولڈن ہونے تک پکائیں گے پیاز لائٹ گولڈن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن کو جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا میں نے ڈال دیا تو اب یہ جو بول ہے اس میں ہم ڈال لیں گے آدھا کپ پانی اور اس بول کے ساتھ جو مسالہ لگا ہے وہ بھی سارا ڈال دیں گے اور چکن کو کور کر کے راکھ دیں گے پکنے کے لیے پندرہ میٹ کے لیے چکن کو پکتے ہوئے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں تو ایک دفعہ ہم چکن کو مکس کر دیں گے اور پھر سے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے راکھ دیں گے ہم چکن الحمدللہ تیار ہو چک ہے چکن کا پانی سارا خوشک ہو چک ہے اور چکن الحمدللہ گل بھی چک ہے اور اب ہم راکھیں گے چکن کو ایک سائٹ پہ میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے پانی لے لیا ہے پانی میں نے لیا تھا چار گلاس اس میں ہم ڈال دیں گے پدینے کے کچھ پتے ساتھ میں میں نے لیا ہے دو چمچ نمک کے وہ ڈال دیں گے اور عدل میں نے لیا ہے لیمون اس کا رس نچوڑ دیں گے اب میں ڈالوں گے اس میں چاول چاول میں نے لیا تھا دو کپ اور دو کپ چاول لے کے میں نے ان کو دو گھنٹوں سے بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اور ایک کنی آنے تک چاولوں کو ہم بوائل کر لیں گے چاول ایک کنی پہ بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم چاولوں کو پانی میں سے نکال لیں گے اب میں نے لے لیا ہے چکن اور اب لگائیں گے چاولوں کو ہم دم چاول میں نے پانی میں سے نکال لیں گے وہ ڈال دیں گے اور سائیڈوں سے ہم کر دیں گے اس کے کور چاولوں کے ساتھ اب میں نے لے لیا ایک چھمچ چاٹ مسالے کا وہ ڈال دیں گے ہم اس کے اوپر اور سازم میں نے لیا تھے دو چمچے کیورا وارٹر اور سازم میں نے لیا ایک چھمچ فوڈ کلر اورنج وہ ڈال دیں گے ہم اگر آپ کے پاس کیورا وارٹر نہیں ہے تو آپ روز وارٹر میں بھی ڈال سکتی ہیں اور اب ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے بریانی کو ہم دم دے دیں گے چاولوں کو دم بہت اچھے سے آ چکا ہے تو اب ہم چاول مکس کرنے سے پہلے ڈالیں گے باریک کٹاوہ ہرہ دھنیاں اور پودینہ ڈال دیں گے ہم کریں گے چاولوں کو مکس ایک سائٹ سے کریں گے ہیدر آبادی چکن بریانی دم تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو بریانی کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ